اسلام علیکم آپ دیکھیں اوفیشل یوٹیوب چینل ریل آواز پاکستان آپ کا ہوسٹ شاکر محمود چوہان آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین دو ہزار اٹھارہ کے اندر پاکستان کو گریلیسٹ میں ڈالا گیا تھا اس کا فیصلہ ہونے والا ہے پاکستان گریلیسٹ نکالنے کا معاملہ ایف ای ٹی ایف کا اجلاس آج پاکستان کا نام دو ہزار اٹھارہ میں گریلیسٹ میں ڈالا گیا تھا صدر ایف ای ٹی ایف اکیس اکتوبر کو فیصلوں کا اعلان کریں گے بتایا گیا ہے کہ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کا دورہ اجلاس بیس اور اکیس اکتوبر کو پیرس میں ہوا اور اس کے علاوہ رپورٹس کے مطابق اجلاس میں پاکستان کا نام گریلیسٹ میں لکھنے کا نکالنے کا جائزہ لیا جائے گا پی پی آئی کے مطابق پاکستان گریلیسٹ سے نکالنے کے لیے کے جانے کا بہت زیادہ امکان ہے اور اور پور امید ہیں زرائے کا کہنا ہے کہ پاکستان ایف ای ٹی ایف اور ایشیا پیسیفک گروپ کی طرف سے دیئے کے تمام نکال پر عمل درامت کر چکا ہے پاکستان کا نام دو ہزار اٹھارہ کے اندر گریلیسٹ میں ڈالا گیا تھا صدر ایف ای ٹی ایف اکیس اکتوبر کو فیصلوں کا اعلان کریں گے تو ناظرین یہ میٹنگ جو ہے گریلیسٹ سے پاکستان نکالنے کے لیے بیس اور اکیس اکتوبر کا اجلاعہ جو ہے وہ پیرس میں ہوگا اور اس کے بعد اکیس اکتوبر کو فیصلہ سنا دیا جائے گا اور کافی ہم پاکستان پر امید ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے گریلیسٹ میں دو ہزار اٹھارہ میں جو ڈالا گیا تھا تو ہم کوشش میں کافی کامیاب ہو چکے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں اس گریلیسٹ سے باہر نکالنے کی توفیق دے اور پر امید ہے کہ اکیس تاریخ کو جو کہ فیصلہ ہونے والا ہے انقریب اور اکیس تاریخ کو فیصلہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ پر امید ہے کہ پاکستان کا نام گریلیسٹ سے باہر آ جائے گا اپنے ہوسٹ شاکر میں چوہان کو اجاز دیجئے دعا میں یار رکھے گا اپنا خیار رکھے گا پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد افواج پاکستان زندہ باد اللہ حافظ